جانا ہوں شاپنگ کرنے لیاکتابات مارکٹ میں ، لادو خید مارکٹ میں کیونکہ ہماری دو دو شادیاں قریب آگئے ہیں اس کے وجہ سے ہم لوگوں کا جانا پہا ہوں اور بہت ارجن جانا ہے بہت شادی بہت شادی ہوئے کیونکہ ہمیں خود ارجنی بتا لگا ہے کہ شادی ہے حالانکہ نیو ویر میں جانے کا پروگرام تھا لیکن نیو ویر کوئی ان کی پہلی باریو مندے ٹائپ کیا ہے ہاں شاید لیکن ابھی اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے نیوئر کا ہمارا کچھ چینج ولوگ بھی آ سکتا ہے اور نیوئر پہ ہمارا کوئی سپل ولوگ بھی آ سکتا ہے تو ابھی ہی ڈیسائیڈ نہیں ہے اس کا ہماری چار کو نا بر ان کا آخری ولیمہ ہے اور اس لیے کے بعد پانچ کو دوسری شادی شروع ہو رہی ہے مطلب کیا یہ کر سکتے ہیں اب جلی سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں یہاں پہ ہماری کچھ بائیس خراب ہو گئی تھی تو شروع میں بھی بول کچھ رہے ہیں اور آ کچھ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیئے گا تو ہم یہاں آ چکے ہیں لیاکتابہ سپر مارکٹ اور یہاں پہ یہ بھائی جی دے رہے تھے سوٹ سات سو روپے کا تری پی سوٹ میں تو بہت زیادہ شاک رہ گئی کہ سات سو روپے میں وہ بھی تری پی سوٹ پہلے میں سمجھی یہ ٹو پیس ہے لیکن یہ تری پی سوٹ ہے تو یہاں پہ جو تھانا اس کے ساتھ ٹراؤزر اور شیڈ بہت ہی اچھا کپڑا تھا اور مطلب سردیوں میں پہننے کے لیے گھر کے حساب سے بہت ہی اچھے سوٹ تھے تو میں نے کہا چلیں دو تین سوٹ آپ دکھا دیں گھر میں پہننے کے لیے ہم بچی کے لیے یہاں سے آپ سے لے لیتے ہیں تو یہ بارا سوٹ ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور سلائی بھی بہت اچھی تھی کپڑا بھی بہت اچھا تھا اس کے ساتھ وائٹ کلر کا نیٹ کا دوبٹہ تھا آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا ہمارے جتنے ولوگز ہیں اس میں سب کے پرائزز بہت ہی تھے لیکن یہ بہت اچھے پرائز میں دے رہے تھے تو یہاں میچنگ کے سمجھ آئے کچھ کلپ تو میں نے کہا ساتھ میچنگ کے کلپ لے لو اور یہ دے رہے تھے ففٹی روپیز کا پیر تو یہاں پہ فاطمہ کے لیے میچنگ کے لیے دو کلپ اور بہت اچھے خوبصورت لگ رہے تھے یہاں پہ جتنی بھی سٹرال پہ چیزیں تھیں اور یہاں سے بھی ہم نے ایک سوٹ ان کا لے لیا ایک کلپ بھی ہو گیا ابھی ہم سامنے جائیں گے سٹیپ کون بغیرہ کی شاپ پہ اور وہاں پہ جا کے کچھ وزٹ کریں گے اور شوز کا اور پھر کچھ سوٹ بغیرہ بھی ان کے دیکھنے ہیں تو چلے آئیں چلتے ہیں اب روڈ پار یہ ابھی ہم نے اس طرح سریع ہے سامنے ہی پورا لیاکتابا سپر مارکیٹ ہی لگتی ہے باہر آئے ہیں اور فاطمہ کچھ لے نہیں تو یہاں پہ فرائز والا کڑا تھا اور یہ بیسن لگا کے اور فرائز تل رہے تھے تو یہاں لیے 50 روپیز کے فرائز تو یہاں ہم آگئے ہیں سٹیپ ون پہ اور یہاں پہ 20% ڈسکاؤن تھا اور برابر میں بھی ایرو شوز بارٹا اور کافی ساری آٹلیٹس وغیرہ تھیں جس پہ تھا 50% 30% ڈسکاؤن تو ہم یہاں پہ جا رہے ہیں سٹیپ ون میں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فاطمہ کے لئے کوئی شوز کیونکہ فاطمہ کی شوز بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے لازم لینے پڑتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا ایک بلائک اچھا لگ رہا تھا بلو بھی اچھا لگ رہا تھا اس کے پرائز تھے اٹھائیس سو اور یہاں پہ یہ چپس کھانے میں بہت زیادہ بیزن تھی تو میں نے کہا چلیں پہلے آپ یہ نکال کے دکھا دیں یہ آف کے بعد اٹھائیس سو اور ستائیس سو ستائیس سو اٹھائیس سو روپے کا یہاں سے مل رہا تھا تو ہم یہاں پہ ہم نے کہا چلیں کچھ بیگ کا کلیکشن دیکھ لیتے ہیں اور بیگ میں جو تھا وہ یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تھا یعنی دو ہزار ڈائی ہزار اٹھائیس سو ستائیس سو چھبیس سو پچیس سو اس طریقے کے یہاں پہ تھا ان کا بیگ کا کلیکشن تو بہت سارے بیگ دیکھیں اور یہ تھری پیس بیگ یہاں بہت ہی سستے مل رہے تھے جو تھے ٹوئنٹی فائی ہنڈریٹ کے تو بہت ہی اچھے مطلب بہت ہی اچھا انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے کیونکہ ٹوئنٹی فائی ہنڈریٹ روپیز میں کہیں پہ بھی نہیں ہے تو لیاکتہ بھا سپر مارکٹ اسی لیے بہت سستی ہے پرائزز میں تو یہاں اور بہت ساری شوز وغیرہ دیکھیں لیکن جو شوز ہمیں سمجھ آ رہے تھے اس میں سائز نہیں تھا اور جس میں سائز تھا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سے ایک دو اور دیکھ لو اگر نہیں سمجھ آتا تو پھر ہم باہر کہیں اور کسی اور شاپ سے دیکھ لیں گے تو یہاں پہ بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور فاطمہ بہت ساری چیزیں اپنے لئے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ شوز لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک سمجھ آئے ہے پینک والی اور بلیک والی لیکن وہ بھی ان کا سائز نہیں تھا اس میں بھی تو ہم نے کہا چلو اب نیکسٹ ہم کسی اور شاپ پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ ایرو شوز کا ہم نے وزٹ کیا تو یہاں پہ بھی جو ہے بلکل بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ چپل ریسائٹ کرنا شوز سینڈل بہت ہی کوئی ڈیفیکل کام ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی پرائزز سب کے ہی تھے دو ہزار تین ہزار اور آپ میں سے کس کو مشکل لگتا ہے ریسائٹ کرنا وہ ہمیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کیونکہ ہمیں بہت مشکل ہوتا یہاں برابر میں ہی تھی الپائن آئس کریم لیکن آئس کریم کھانے بہت ہی مزیقی ہوتی اور دوسرے یہاں کے سٹرال کا برگر چارٹ وغیرہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم یہاں تھوڑا سا آگیا اور اس شاپ پہ بہت ہی اچھی چپلو کی ورائیٹی تھی اور پرائزز بھی بہت ہی زیادہ ریزنبل تھے یہاں پہ ہزار بارہ سو پندرہ سو جو سب سے مہنگی تھی وہ چپل تھی یہاں پہ پندرہ سو کی تو یہاں پہ جو ہے یہ لائٹ گرین سی ایک چپل ہے یہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کے پرائز تھی سیون انڈڈ تو ایک یہ والی لی ایک ہم نے ساتھ جو ہے وہ بلیک والی سلیک کی تو یہ والی بھی لے لی اور یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہاں تھرٹی روپیز میں ایرنگز رنگز اور پونی ہر چیز یہاں پہ مل رہی تھی تھرٹی روپیز میں لیکن یہاں پہ کچھ اچھا نہیں لگا کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اگر کسی کچھ آئی ہو تو ضرور آ کے وزٹ کریں کیونکہ تیس روپے میں آج کل کچھ پینے ملتا اور یہاں مل رہا تھا صرف تیس روپے میں تو برابر میں ایک شاپ تھی یہاں ہم آگئے اور یہاں پہ ساری رنگز مل رہی تھی ہنڈریڈ روپیز میں اور یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ شاک تھی کیونکہ ہنڈریڈ روپیز میں کہیں پہ بھی کوئی رنگز نہیں ملتی اور یہ بہت خوبصورت تھی اور یہاں پہ برابر میں بھی 30 روپیز کی سیل لگی تھی یا آگے بیچے جتنے سٹرال تھے سب پہ 30 روپیز کی سیل تھی لیکن ہم نے یہاں ہنڈریڈ روپیز کی سیل میں سیلی دو رنگز اور ہم نے کیا کیا لیا ہے وہ بھی آپ کو ہم ضرور دکھائیں گے لیکن پہلے ہم کھا لیتے ہیں کھانا کیونکہ لائٹ ہماری جا چکی ہے کھانا کھا کے آپ کو ہم اپنی ساری چیزیں دکھائیں گے کہ ہم کیا کیا لے کے آئے ہیں فاطمہ کو کھانے تھے چاول مجھے کھانی تھی دال اور میرے ہزبن کو کھانی تھی کلی جی تو اسی لیے ہج کھانے میں بس الگ الگ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں تو تھوڑی تھوڑی ہم نے نکالنی تو بس جلی سے کھانا ہم اپنا ختم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو چیزیں دلاتے ہیں اور کیونکہ دکھاتے ہیں کیونکہ اس مارکٹ میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے آکر بہت دھک جاتے ہیں اور مارکٹ میں کچھ کھانے کے لیے سمجھ نہیں آتا تو یہاں آ چکی ہے میری سالیڈ بھی تو بس جلی سے ہم اپنا کھانا ختم کرتے ہیں اور آپ کو پھر ہم اپنی چیزیں دکھاتے ہیں آری سب سے پہلے میں آپ کو شوٹ دکھا دیتا ہوں تین میری شوٹ سے ایک مممہ کی چپل سب سے پہلے میں دکھاتے ہوں اپنی پر شوٹ جو کہ میری ہے یا دیکھتے ہیں مممہ کی بھی ہو سکتی ہیں ایک جگہ سے ہم نے سمال لیا ہے تو میں نے ایک کیواری چپل لیا ہے جو کہ بہت زیادہ مجھے سوپ لگ رہی تھی اس وقت سے میں نے کہا کہ لے لیتی ہوں اور اس کے مجھے کیا پڑھا مجھے کیا پڑھا مجھے ٹویل فیفٹی اس کے مجھے ٹویل فیفٹی کوس پڑھی ہے بہت ہی سستی چیزیں دیں یہاں پہ مطلب ہم لوگ خود حیران تھے کہ سستی یہاں پہ ملک کیسے رہی ہیں تو بہت ہی زیادہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں دوسری دکھا دو جلے لے دکھاؤ اور یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مجھے اتنی سستی کوئی چپل مل گئی کیونکہ میرا تھوڑا سا پیر کا سائز بڑھا ہے تو کبھی بھی میرے سائز کے ملتی نہیں لیکن یہ بہت ہی ڈسکاؤن میں کیونکہ تین ہم ان سے لے چکے تھے تو انہوں نے کہا یہ آپ لے لیں اور مجھے اچھی لگ رہی تھی کیونکہ ایک آت دفعہ ہی پہننی تھی تو انہوں نے کہا چلو لے لی میری یا فاطمہ کی اپاری ہندک چپل دکھانے کی جس میں یہ میری ہے اصل میں ہمیشہ یہ شوز پہنتی ہیں لیکن آج فرس ٹائم میں نے کہا بیٹا کچھ عادت ڈالو تھوڑا سا لینے کی تو یہ والی ان کی لیے اسٹرائلوں کی چپل اور بہت پاؤں میں خوبصورت لگ رہی تھی تو اس کی کس بھی بڑی ہے سیون ہنڈر روپیز جنس وغیرہ جنس وغیرہ کے ساتھ اچھی لگتی دکھاؤ پہر میں ڈالکے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ ہمیں ملی ہے ففٹی رنڈر روپیز میں وارک کر کھاتی ہوں بس یہ کیٹ وارک ہی ہو کیونکہ یہ فرس ٹائم اتنی ہیل پہن رہی ہے اور بس یہ گرے نہیں لیکن لمبی بہت خوبصورت لگ رہی آپ لوگ کمنٹ کر رہی کہ کون سی سب سے زیادہ اچھی لگ رہی بہت خوبصورت لگ تھی میری نظر پڑی مان کر یہ جلدی سوڑے پاؤں آگے کرو پیچھے پیچھے لگ رہے پاؤں جیسے چھوٹی ہو لیکن یہ کھلے گی تو چھوٹی جو لائے کیمرا پھر کرو مممہ کو نیچے رکھنے کی عادت ہوگئے کتنی زیادہ بڑی ہوچکے مممہ کی سائز ہوچکے ملے پر مممہ کی کتتک آتی چپا کی طرف چپا کر ہوگئی چھوٹی چھوٹی جیسے ہم نے کون سوٹ لگے تو یہاں انہوں نے دکھایا اپنا سوٹ اور یہ والا سوٹ وہاں بہت اچھا لگ رہا تھے لیکن گھر آکے ان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ یہ سوٹ یہ کہ مممہ یہ چینج کروانا چاہیے اور اس کو چینج کر لگ رہا اور وہاں بس اچھا لگ رہا تھے لیکن گھر میں آکے جب ٹرائی کر رہا تو یہ سٹیپ ان کے اوپر کی جگہ ان کو نیچے ہو رہے تھے اور یہ ایسی چیزیں نہیں پہنتی اس لئے یہ سوٹ ہم نے سائٹ کر بھی ہم نے لے لی اور وہ بہت سستی دے رہی تھی پچاس روپے میں اور ایسے لوگوں سے چیزیں لینی چاہیے کام آئیں یا آئیں آپ لے لیں تو یہاں پہ رہے اور آج کل کے ہمارے ولوگ کیسے لگ رہے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا ہنڈرڈ روپیز کی رنگ سمجھ لیں ہم بلکل فری میں لے آئے ہیں تو یہاں پہ ہماری شاپنگ ہو چکی تھی کمپلیٹ ہم ساری چیزیں دکھا چکے تھے پچھلے ولوگ تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی جو بھی ہمارے ولوگ آتے ہیں اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو میں ملتی ہوں اللہ حافظ